ہیلو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آئی ہوب کہ آپ لوگ مجھے ابھی تک بھولے نہیں ہوں گے لیکن آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ میں ایک ریسپی لگاتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہفتہ ہفتہ غائب رہتی ہوں تو بس کیا کریں جی آج کل مصروفیت بہت زیادہ ہے روٹین بہت ٹاف ہے کہ میرا ویکنڈ سے فری ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پانچ ڈیز ہوتے ہیں ورکنگ ڈیز اس پر میں اتنی بیزی روٹین ہے کہ مجھے نہ ایڈیٹنگ کا ٹائم ملتا ہے نہ ریکارڈنگ کا ٹائم ملتا ہے اور آج تو میرا موڈ بھی نہیں اچھا تھا لیکن کام ہے میرا وہ فسا ہوا ہے تو بس آپ لوگ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے آسانیہ پتہ کرے اور کام میرا جلد از جلد ہو جائے بٹ سٹل میں آپ لوگ کے لئے ریسپی ریکارڈ کر رہی ہوں تو جی ہم نے سب سے پہلے کہ اس کے لئے پیزا ڈو تیار کرنی ہے اور آج ہم میں آپ کو بتا دوں کہ پیزا ہم وداوٹ آون بنانے ہیں بہت ہی زبردست بنے گا سب سے پہلے ہم نے تین کپ میدہ لیا ہے ایک ٹی بل سپون چینی ڈال لیا ہے ون ٹی سپون نمک جائے گا اور ون ٹی بل سپون ہی ہم نے اس کے لئے انسٹنٹ گیسٹ ڈال لیا ہے ٹھیک ہے یہ پیکٹ والی ہے روزمو کی آتی ہے اور بہت افورڈبل ہے یہ ویسے بھی لیکن آپ نے فریش یسٹ ہمیشہ یوز کرنی ہوتی ہے ایک بار آپ پیکٹ کھول لیتے ہیں تو اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ آپ نے فریش پیکٹ لینا ہے اور اس پیسے یوز کرنی ہے ون ٹی بل سپون یسٹ ڈال لیا ہے اس کے بعد ہم نے ون ٹی بل سپون آئل ڈالنا ہے اور ایک کپ اس کے لئے ملک ڈالنا ہے نیم گرم دودھ ہونا چاہیے یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے میں نے پہلے گرم کی ہے اس کے لئے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گی ایک ہلتی آپ جو کرتے ہیں وہ یہاں پہ ڈائریکٹ آپ نے ایک کپ پورا نہیں اس کے لئے الٹا دینا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نیٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا ریکوائرڈ ہے سمٹائم جیسا ہوتا ہے کہ میرمنٹ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے تھوڑا سا میدہ کم لی ہے تو آپ کا جو ملک ہے وہ کم یوز ہوگا تو آپ نے اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ بھی چلتا جائے کہ کتنا ریکوائرڈ ہے ڈو کو بہت پتلا بھی نہیں کر لینا کہ وہ آپ کی بعد میں گوندے ہی نہ جائے کہ وہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ ہی سٹیک ہوتی رہے ٹھیک ہے ابھی اس ٹائم پہ آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا سٹیکی ہے کہ میرے ہاتھ کے ساتھ چپک رہی ہے لیکن آپ نے اس کو مسلسل نیٹ کرتے جانا ہے اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کی یہ ہاتھ سے چپکنا بلکل بند ہو جائے گی یہ دیکھیں میرے ہاتھ جو ہیں وہ تقریباً almost صاف ہو چکی ہیں اور اس ٹائم پہ آپ نے اس کو مزید تھوڑا سا اور گوندنا ہے نیٹ کرنا ہے تاکہ اچھی سی ہماری ڈو بن جائے اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے اس کے اندر پانی نہیں ڈھالنا جسٹ اس کے اندر ملک اڈ کرنا اور ملک سے ہی آپ نے اس کو گوندنا ہے جب ایک بار آپ کی ڈو جو ہے اپنے بول کو گریس کر لیں ساری طرف بول کے لگائیں اس کے بعد جو ٹاپ ہوگا اس کے اوپر بھی لگائیں تاکہ یہ جب رائز ہو تو اس کی جو اپر لیئر ہے وہ اس طرح سے ڈرائے نہ ہو جائے اپر لیئر کو آپ نے لازمی گریس کرنا ہے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو اس کے بعد آپ اس کو کلنگ ریپ ہے کپڑا رکھ لیں یا ائر ٹائٹ کنٹینر میں لیکن بڑا کنٹینر لیں تاکہ اس کو رائز ہونے میں جتنی سپیس چاہیے اتنے وہ اچھے سے رائز ہو جائے کم سے کم آپ نے اس کو دو گھنٹے رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کو تین سے چار گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے رکھا تھا مین وائل ہم باقی کی پرویشنز کر لیں گے اور آپ کو ٹائم بھی نہیں پتا چلتا لیکن آپ اس کے لئے پیزا سوس تیار کریں چکن مارینیٹ کریں چکن کو بھنائیں تو اتنے دے میں آپ کی ڈو جو ہے وہ بھی رائز ہو جاتی ہے ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو جی ہم نے کیا کیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال ہے ٹماٹر لیا ہے ایک اور چھوٹا سا پیاز لیا ہے بلکل تھوڑا سا حصہ پیاز کا انسائسیزوں کو بلینڈ کر کے اس کی پیوری بھنا لیا ہے بلینڈر جگ میں ٹھیک ہے چوپر ہے تو چوپ کر لیں اس کے بعد ہم نے ایک پین کندر تھوڑا سا آئل میں لسن کے پیسٹ کو سوٹے کرنا ہے تقریباً تیس سیکنڈ کے لیے اس کے بعد ہم اس کے لیے پیوری آئٹ کر دیں گے اگر آپ کو پانی تھوڑا سا ریکوائر ہے تو پانی اس کے لیے اس کے لیے پانی نہیں چاہیے بلینڈر جگ میں جو آپ نے پانی ڈالنا ہے یا تو آپ بالکل بھی نہ ڈالیں اگر ڈال رہے ہیں تو تقریباً دو ٹیب سپون کے جتنا پانی ڈالیں اس سے زیادہ مرڈ ڈالیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ پانی جو اس کا پکنے لگ جے گا ڈرائے ہونے لگ جے گا ساتھ ہی ہم نے مسالے ڈالنے مسالوں میں صرف تین جائیں گے جو کہ نمک کالی میرس اور کٹی ہوئی لائل میرس جس کو ہم چلی فلیکس بولتے ہیں یہی تین مسالے جائیں گے اور آپ کا اتنا زبردست ٹیسٹ بنے گا گھر کی ہوم میٹ پیزا ساوس آپ کی بہت زبردست بنے گی پھر ہم نے اس کے لئے چلی ساوس ڈالنا ہے سویا ساوس ڈالنا ہے اور لاش پر وینیگر ڈالنا ہے وینیگر سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹومیٹو کیچپ ڈالیں گے یہاں پہ میں نے چلی گارلک والی ساوس لی ہے بکہ یہ تھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے ٹومیٹو کیچپ سے باقی یہ آپ پہ پہ ریپنٹ کرتا ہے کہ آپ کونسی والی یوز کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں آہستہ آہستہ تھک ہونے لگی ہے جب یہ اس کنسسٹنسی میں آ جائے گی تو ہم نے اس کو اتار دینا ہے فلیم آف کر دینا ہے اور اس کو آپ فریج کے اندر سیف بھی کر سکتے ہیں لائک آپ اس کو ملٹیپل چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کچھ شوارما اگرہ یا ریپ وغیرہ بنائے ہیں ایون کہ آپ اس کو برگرز میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے ساوس کو الگ کر دیا اس طرح کی کنسسٹنسی ہم نے رکھنی ہے کیونکہ یہ تھنڈے ہو کے تھوڑی اور تھک ہو جائے گی اب ہم چکن کو کریں گے بنائیں گے اچھا یہاں پہ میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے ڈائریکٹ چکن کو کوک کرنا شروع کر دیا اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو میرینیٹ بھی کر سکتے ہیں اس سے مزید اچھا ٹیسٹ آجے گا اگر نہیں کرنا چاہتے جنگر گارلک پیس ڈالا اس کو تقریباً تیس سیکنڈ کے لیے سوٹے کیا پھر ہم نے سپائسز آج کیا سپائسز میں نے سارے منشن کر دیا ہیں وہی بیسک سے مسالے ہیں نمک لال میرچ حلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر اور گرم مسالہ اگر آپ مزید اس کا فلیور انہانس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ٹکا مسالہ بھی آج کر سکتے ہیں پھر ہم نے اچھے سے مسالوں کو پکانا ہے اس کے اندر سرکہ ڈال دیا اور اس کے اندر دہیں ڈال دیا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہم نے آپ ڈال کے دیکھیں گے آپ جو ہلکا سے اس کو مکس کریں گے تو جو دہیں ہے وہ اپنا پانی ریلیز کرے گا اس کے اندر کافی پانی آجائے گا اب ایکسٹرا پانی آپ نے اس کے اندر کوئی نہیں ڈالنا کور کر کے اس کو جسٹ کک کریں اور آپ دیکھیں گے تھوڑے بعد چکن بھی آپ کا سوفٹ ہو جائے گا اور پانی جو ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے گا اگر آپ کا نہیں ڈرائے ہوا تو اس کو مزید کک کر لیں تھوڑا سی فلیم میڈیم کر کے اور آپ کا پانی ڈرائے ہو جائے گا اور چکن کے جو کیوبز ہیں وہ ایک تکہ بوٹی آپ کی بھن جائے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی دیکھیں جی ہماری کتنی عالی قسم کی جو ہے وہ ڈو رائز ہو چکی ہے جب آپ کی ڈو فور ٹائمز جو ہے وہ انکریز کر جائے ڈبل بھی نہیں کہیں گے ڈبل تو بہت کام ہوتا ہے اگر فور ٹائمز آپ کی انکریز کر جائے اگر آپ کی جو آدھی محنت ہے وہ رنگ لے آئی ہے اور اس کے بعد کا کام جو ہے آپ وہ آگے کا سان رہ گئے کہ کیوں مین چیز جو ہے وہ آپ کی ڈو کی ہوتی ہے ڈو رائز ہو گئی ڈو اچھے جو سوفٹ ہوگی پیزے میں باقی تو فلیور آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ کیسا رکھ رہے ہیں سپائسی رکھ رہے ہیں مائل جیسا بھی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے دوبارہ سے تھوڑا سا نیٹ کرنا ہے اس کو ہم پنچ کریں گے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی ائر ہے وہ ساری نکل جائے اس کے بعد اب یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ایک میڈیم پیزا اور دو سمال پیزے بناوں گی لیکن میں نے دو سمال آپ کہہ لیں وہ بلکل چھوٹے چھوٹے توا پیزا ٹکی کے سائز کے ہوتے ہیں تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے سارے ریسیپی جو ہے وہ لیٹر ہون شیئر کروں گی اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے ڈو کو کیا کرنا ہے سمپل بول کیا اس کو بیل لیا بہت فلیٹ نہیں آپ نے اس کو پتلا نہیں رکھنا میں آپ کو بتاتی ہوں جتنی نان کی موٹائی ہوتی ہے اگر آپ کو اس کی تھکنس کا اندازہ نہیں ہوتا تو آپ دیکھ لیں کہ نان جتنا موٹا ہوتا ہے آپ نے اتنا اس کو رکھنا ہے باقی کا جو ہے یہ ابھی جب بیک ہوگا تو اس نے سائز میں ڈبل ہو جانا ہے ٹھیک ہے اچھے سے پیزا ٹرے کو ہم نے سیٹ کر لینا ہے پیزا ٹرے کے اندر اس کے اندر آلریڈی آئل تھا تو میں نے پیزا پین بیسکلی اچھے سے رائز ہو جائے اور بیک ہو جائے اندر تک ٹھیک ہے پیزا سوس اپلائے کی اٹس اپ ٹو یو آپ جتنی مرضی پیزا سوس اپلائے کریں اگر سپائسی ہے تو کم کریں جتنا بھی آپ لیک کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے چیز ایڈ کریں گے چیز تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی اگر آپ پنڈی اسلام آبان میں رہتے ہیں تازو خود کی یوز کریں بیسٹ چیز ہے ایڈمز کی اچھی ہوتی ہے لیکن بہت مہنگی ہے بہت مہنگی ہے تازو کی بہت افورڈبل ہے دل کھول کے آپ ہر چیز میں ڈالیں جتنا بھی ویسے ہم ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ چیز تھوڑی ڈالنی ہے تھوڑی ڈالنی ہے ایڈمز کی جو ہے وہ تھوڑی سی آپ چھوٹی سی ٹکی لیتے ہو کیوب تو وہ اتنی ٹکی اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا ٹوپنگ میں چیکن ڈالا ہے شملا میں ڈالی ہے پیاز ڈالا ہے آلیوز ڈالی ہے لاسٹ میش چیلی فلیکس اور اوریگون ڈال دی ہیں اس کے بعد آتی ہے ہماری اصل گیم یہاں پہ ہم نے کڑائی کو پری ہیٹ کر لینا ہے پتیلہ لیلیں کڑائی لیلیں جو بھی ہے آپ کے پاس ٹک ہے ہم نے اس کے اندر سٹینڈ رکھنا ہے سٹینڈ لازمی رکھنا ہے ڈالیکٹ پتیلے میں ہم نے نہیں رکھنا پری ہیٹ کیا دس منٹ کے لیے کڑائی کو دن اس کے اندر ہم نے اپنی پیزا ٹری رکھ دی اب اگر تو آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ جو جو آپ کا ڈھکن ہے لیڈ ہے وہ اچھے سے بند نہیں ہے اور ایئر جو ہے وہ باہر نکل رہی ہے ہیٹ باہر نکل رہی ہے تو آپ اس کو کپڑے سے کور کر دیں اس کے اوپر کوئی ہیوی ویٹ رکھ دیں تاکہ اس کی جتنی بھی ہیٹ ہے وہ باہر نہ نکلے آپ یہ دیکھیں اس ٹائم پہ تقریباً اس کو بارہ تیرہ منٹ لگے تھے کہ اس کی چیز ساری منٹ ہو چکی ہے لیکن اس کے پر کلر نہیں آیا آپ نے اس کا تقریباً دس منٹ کے بعد چیک کرنا ہے اگر چیز ساری منٹ ہو جائے گی تو آپ نے پین کو نکال لینا ہے اور دوبارہ سے کڑائی کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے فل فلم کے اس ٹائم پہ آپ نے کڑائی کو فل فلم پہ پری ہیٹ کرنا ہے اور اتنے ٹائم میں آپ اس کے جتنی بھی ایجز ہیں جو کنارے ہیں اس کے اوپر انڈا اپلائے کر لیں ٹھیک ہے انڈا جو ہے یہ بیٹن آئے گئے ہمارا اس کو ایک انڈا لیں جس اس کو پھینڈ کے آپ اس کے ایجز کے اوپر اپلائے کر لیں تاکہ اس کے اوپر پیارا سا براؤن کلر آجے برش کی مدد سے کر لیں جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے رکھ دینا ہے اب اس ٹائم پہ آپ کی کڑائی اتنی گرم ہوگی کہ آپ نے فلیم آف کر دینا ہے اور جسٹ آپ نے اس کو پانچ منٹ دینا ہے ٹائم بہت زیادہ نہیں دینا ہے نہیں تو نیچے سے آپ کا پیزا جل جائے گا یا ڈارک براؤن کلر آجے گا اور یہ جی ریزلٹ ہے آپ کے سامنے پورے پانچ منٹ کے بعد اس کو جب دوبارہ رکھا ہے تو اس کے پر اتنا بیوٹی فل کلر آیا ہے دیکھیں بلکل آپ اس کو کسی کے سامنے رکھیں کوئی جج نہیں کر سکے گا کہ یہ آپ کا پیزا اوون کے بغیر ہے یہاں اوون میں بنایا گیا ہے لیٹرلی جب سے مجھے یہ ٹرک پتا چلی ہے کہ اس طرح سے کوئی بھی بیکڈ چیز ہے اس کے پر کلر دینا ہے تو میری تو جتنے مسئلے ہیں وہ حال ہوگئے ہیں کیونکہ آپ ایک چیز بیک کرتے ہو بے شک اس کا ٹیسٹ وائز اچھا ہو لیکن جب تک اس کی پریزنٹیشن یا اس کا کلر اچھا نہیں آتا تو تو وہ اس طرح سے اٹریکٹ نہیں کرتی تو میں تو اب جتنے بھی چکن بنز کےکس پیزا وغیرہ جو بھی بناتی ہوں اسی ٹرک سے بناتی ہوں اور بہت سارے لوگ جو ریلیٹ کر سکتے ہوں جن کے پاس اون نہیں ہے ان کو یہی مسئلہ آتا تھا کہ ان کے ٹاپ پہ پیارا سا کلر نہیں آتا تو اس ٹرک کو ضرور ازمائیں پلس اس رسیپی کو بھی ضرور ازمائیں کیونکہ یہ بہت اچھی رسیپی ہے اس سے آپ کا ہومیٹ پیزا بہت ہی زبردست سوٹ بنے گا اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو سلائسز کر کے بھی دکھا دیئیں بہت ہی زبردست چیز پول بھی اس کا بن رہا ہے اور اگر آج کی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کے لیے شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ